کوٹ جنمت نہ بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے ککر سکر کھر ویا بورے کووہ ہنس بھگا رے من تو چل رے سکھ کے ساگر جان سبد سے دورت نہ اگر اب سکھ ساگر کسے کہتے ہیں سنکھوں لہر بہر کی اپ جے کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکھ ساگر سوئی اپنے اطماؤں آپ دیکھو یہاں آئے ہو یہاں پر قدم رکھتے ہی آپ کی ٹینسن نائنٹی نائن پرسنٹ دور ہو جاتی ہے وگوان کے دروار باتی اور پھر یہاں آپ کیسا سکھ محسوس کرتے ہو یہ ایک بینی ست لوگ ہے آپ کا سارا دن راج کا پتانی کیسے گیا ست سنگھ سنتے ہو پھر کھانا کھاتے ہو بنا بنایا بھوجن ملتا ہے بچھے بچھائے وستر ملتے ہیں سب پر بند پر رکھے ہیں آپ کے بھائی بینوں نے آپ کے لیے باتھروم بنا رکھے ہیں نانے کا دھونے کا ایک جیسی مستہ ہے تو یہاں آپ کو کیا دکت ہے سمیہ کا پتا نہیں چلتا پانچ دن چار دن کیسے گئے یہ ست لوگ میں ایسا ہی ہے یہ تو ایک کنجیکٹڈ ساکسیتر ہے وہ تو بہت کھلا اور وہاں بھگوان کی چرچہ بھی آپ کو ایسے سنائی جاتی ہے سمیہ ہے وہاں آپ کا کئی ست سنگھ چل رہا ہے مالک سنا رہے ہیں آپ وہاں بھی سن سکتے ہو پھر کئی گھوم رہے ہیں یعنی ایسے سمیہ جاتا ہے ساری چیز سویتہ اپلند ہے کبھی خود چرچہ کرتے ہیں داتا کی نیچے سے گئے ہوئے تو بہت روتے ہیں ہم نے جلم کریا ہے بھگوان نے کیسے نیچ تھے ہم کہاں نرک میں گرے تھے سو سو سکر مناتے ہیں اور ان کا دھن نواد کرتے ہیں کہ تم فسے نہیں ہمارے ساتھ دھن ہے تمہاری بھدی کو جو پہلے وہاں رہ گئے تو ہمارے ساتھ اس گندے لوگ میں نہیں آئے تو اس پرکار وہاں سمیہ ہمارا بیتیت ہوتا ہے ہمارے ساتھ